میرے آگا انشاءت فرماتا ہے وَبِلْ وَالِدِينِ اِحْسَانًا اور اپنے والدین پر احسان کرو والدین کے حوالے سے گفتگو دل تو چاہتا ہے کہ ہر جمعہ پر یہی بیان ہو کیونکہ جو تعلیمات اسلام نے ہمیں والدین کے حوالے سے دی جو تعلیمات رسولِ خدا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حوالے سے دی فی معاشرہ انتعلیمات سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے والدین عزت و تقریم کر کے اپنی دنیا کو بھی جنت بنا لیتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے حق دار پھیل جاتے ہیں والدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت ہے جس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے ہزارہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے چلے جانے کے بعد ہاں وہ چیز دوبارہ خرید سکتے ہیں وہ چیز دوبارہ بنا سکتے ہیں لیکن والدین ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو نہ بزار سے خرید سکتے ہیں نہ دوبارہ ان کی تعمیر کر سکتے ہیں یہ نعمت جب تک پاس ہوتی ہے قدر والے قدر کر لیتے ہیں اور جب یہ نعمت ہم سے جدا ہو جاتی ہے تو سوائے پچھتاوے کے وہ کچھ نہیں رہتا ہر گھڑی ہر آن ہر لمح ہر سات ہر خوشی میں ہر اقمی میں ان کی کمی محسوس ہوتی رہتی ہے عمر چاہے سو سال سے بڑھ جائے لیکن والدین کا مشکر تو وہ پیاد پر علیہ لکھا کبھی نہیں مونتا والدین ہر موت بھی یاد آتے ہیں اسی لیے تو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل ہونے والے باق اور ناریل کتاب میں اللہ تعالیٰ بارہا اشار فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو بارمار جو جوڑا جاتا ہے بارمار فکر دی لئی جاتی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو قرآن پاک کو پڑھیں رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد اگر کوئی اہم ترین فریضہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمت کو عدا کیا اگر وہ والدین کی عدا تو فرما برداری ہے وہ کہتے ہیں کہ بھلے شاہ تو اسمانیاں اٹھ دیاں پھڑنے جڑاکار بیٹھے ہیں انہوں پھڑ دائی بھلے شاہ تو اسمانیاں اٹھ دیاں پھڑ دائی جڑاکار بیٹھے ہیں انہوں پھڑ دی نہیں یعنی تیرے گھر بھی ہی ہے تیری جنت بھی تیری توسر رسولِ خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں دور پر فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا اس نے جنت کو پا لیا جس سے اس کے والدین نراض ہو گئے وہ جہنم کا حق دار پھیر گیا رسولِ خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا اور عبدالعز کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اچھا عمل کونسا ہے سب سے پہتری عمل کونسا ہے تو رب کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب کی قحید اور میری نسالت کی قوائی دینا رب کی قحید اور میری نسالت کی قوائی دینا پھر سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بہترین عمل کونسا ہے تو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کی اطاعات کرنا سب سے بہترین عمل ہے سب سے بہترین عمل اپنے والدین کی فرما برداری کرنا ہے اپنے والدین کو عزت و تقریم دینا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے زشان ہے کہ جس کا باپ اس سے نراز ہے رب تبارک و تعالی اس شخص سے نراز ہے جس کا باپ اس سے نراز ہے اس کا خدا اس سے نراز ہے اور اللہ اکبر کبیرہ حمدن کثیرا کثیرا اللہ کے باپو نے فرمایا جس کا باپ اس سے نرازی ہے اس کا خدا اس سے نرازی ہے فرما کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص نے آ کر عز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاں پر جانا چاہتا ہو تو اللہ کے معقوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری بوڑی ماں گھر میں ہے کہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بوڑی ماں کھڑ میں اللہ کے معقوب نے فرمایا میرے سنا ہے کہ تیرا کوئی اور بہن بھائی بھی نہیں ہے تیرے باں کا سایہ بھی اس سے اٹھ چکا ہے اور ماں کی خدمت کرنے کے لئے فقط تو ہی ہے کہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہوں لیکن جہاد پر جانے کی اجازت چاہتا ہوں اللہ کے معلوم نے کہا نہیں اپنی ماں کی خدمت کر وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جنت تنواروں کے سیدلے ہے اللہ کے معبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں جنت تنواروں کے سیدلے ہی ہے لیکن رب کے معبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس جنت کو صدرت المنتحا سے لاکر ماں کے قدمت لے رکھ دیا ہے جہاد سے جانے سے بہتر ہے کہ تو اپنی ماں کی خدمت کر اللہ تعالیٰ کھر بیٹھے تجھے جہاد کا سواب ادا فرمائے گا یہ والدین کی خدمت آج معاشرہ میں کچھ دوستوں سے علاقات ہوتی ہے بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے جی میں ہر بہینی اپنے باپ کو تین ہزار دو ہزار معجزہ بھی دیتا ہوں جی رہتا تو وہ بڑے بہین کے پاس ہے لیکن میں اپنی خدمت پوری پوری کرتا ہوں پیسے دینے سے خدمت کا حق علاق نہیں ہوتا بڑے بہین کی پاس رہتا ہے چھوڑنے بہین کے پاس رہتا ہے ہر مہینے میں انہیں خچہ بھیج دیتا ہوں ہر مہینے ان کا جو خلچ ہوتا ہے گنگی کا سوٹ بھی لے کے دیتا ہوں سر بھی سوٹ بھی لے کے دیتا ہوں کپڑے بھی میں خرید کے دیتا ہوں بس رہتا ہے وہ بڑے بھائی کے پاس ہے یہ خدمت نہیں ہے خدمت یہ ہے کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باغ کے چہرے کو محبت بھلی نگاہ سے دیکھو رب نبالک وطالہ لے جائے حجی مقبول کا سواب عطا فرماتے ہیں ہمارا معاشرہ اس طرف چل پڑا ہے جیسرہ مغنے والے ہیں کہ باپ جب پوڑا ہو جائے تو اسے اولڈ ہاؤنس میں جمع کرا دیتی ہے حکومت کے سن پر سارا کچھ جلتا ہے وہی سب کچھ ان کی دیکھ پال ہوتی ہے آجا اسی طرح پر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن والدین کا جھر میں ہونا hurt بڑی برکت ہے والدین کا گھر میں ہونا بہت بڑی برکت ہے ہم کے پاس کوئی قانون نہیں ہے مگرے والدین کے پاس ہمارے پاس ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قانون ہے اللہ کے محبوب نے جو دین اسلام کو لے کر ہے جو رب تبارک و دعا کا پستدیدت دین ہے اس میں والدین کے بھی حقوق ہے اس میں بھی 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 حقوق ہے اس میں اپنی زوجہ کے بھی حقوق ہے اس میں اپنے بچوں کے بھی حقوق ہے چودہ سو سال پہلے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دینِ قابل حق کو عطا دیا ہے اس میں ہر چیز کے حق موجود ہے اور سب سے بڑھ کر والدین کا حق ہے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گوڑن کے بارے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کر حجر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہجرت کرنا چاہتا ہجرت کا حکم آج ہوتا تھا مکہ سے بڑینے کی طرف حبشاہ کی طرف ہجرت ہو رہی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں تمہاری موری ماں ہیں یا تو ماں کو راضی کرنا وہ ہجرت تمہارے ساتھ کرے اگر وہ ہجرت تمہارے ساتھ نہیں کرتی تو تمہیں کوئی حکم نہیں ہے اللہ کے معبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صحابی کو معلوم تھا کہ راہ کی راہ میں جب ہجرت کی جائے تو قدموں کی دھول قدموں پر دھول لگنے سے پہلے رب تبالہ تعالی گناہ ماں فرما دیتا ہے بخشی فرما دیتا ہے اللہ کے معبوب سے اجتے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں جب تک تیری مارہ کی نہیں ہوگی تمہیں ہجرت کرنے کا حقمہ نہیں کیتا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جس انداز میں والدین کی خدمت کرنے کا حقم دیا اور پھر خود کر کے لکھلائی صحابہ فرما تھی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تھی فرما تھی کچھ صحابہ جانتے تھے کچھ نہ جانتے تھے ایک بڑی عورت آئی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں آتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہوگا آدھے بردروں کا استقبہ دی اور پھر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے پاس اپنے قریب لے کر آئے اور جہاں آپ پیٹھے تھے وہاں اپنے موڑے سے کالی کملی اتاری نیچے بچھا دی اور اس بڑی عورت کو اپنے ساتھ بٹھا دی اور کامی دیر تک اس بڑی عورت کے ساتھ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتیں کرتے رہے اور اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بڑی عورت کے جانے کے بعد جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عورت کون تھی اور اس کی اتنی عزت و تقریم کس طرح کی آپ نے اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جانتے نہیں یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے دودھ بلایا ہے جس نے مجھے دودھ بلایا ہے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آپ حضرت ام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعدات کی دیکھ بات کر آپ کو دودھ بلایا آپ ان کی بھی بریزت و تقریم کیا کرتے تھے اور جب تجریح باتی تھی تو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تحاد دے کر واپس بھیجا کرتے تھے اور ہر طرح ان کی خدمت بجا لاتے تھے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے واردین کی عزت و تقریم کا سبب اس طرح دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا جنابِ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھی آپ کے امت ہی تھے لیکن جب جنابِ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریح بنا دے تھے تو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے کھڑے ہو کر ان کے استقبال کرتے جنابِ یہ بہت حاج وآلہ وسلم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کا قرمہ پڑا ہوئے ہمارے کی امت ہی ہیں آپ ہمارے لئے نہ کھڑا ہوا کریں تو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے تھی چچا جہان آپ کی عزت و تقریم ہے اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کے جہرے میں وہی اپنا باپ عبداللہ نظر کر اپنے باپ عبداللہ کا بھائی سمجھ کر اپنا چچا سمجھ کر اپنا باپ سمجھ کر میں آپ کی طرح خدمت کرتا ہوں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اپنے والدین کی عزت و تقریم کر کے اپنے صحابہ کو صحابت دیا کرتے تھے اور صحابہ نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح صحابت حاصل کیا اسی طرح محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدین کی محمدیوں تک پہنچا ہے جناب نے بھولے راہ کر آتر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہا کافرہ ہے میرے لیے کیا آتر ہے تو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں امور ہے مہا تو تیری دیکھنا چاہے وہ کافرہ ہے لیکن تجھ پر لازم ہے تو اس کی عزت و تقریم کر جناب حضرت اسمہ کیا بھولتا ہے اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو وہ وہاں ہے نا اس کی اسی طرح عزت و تقریم کر خدا راہ جن کے والدین زندہ ہے ان کی عزت و تقریم کر کہ اپنی دنیا کو بھی جنت بنھا اور آخرت کے لئے بھی جنت کی حضرت جائے